بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور بحرین قطر پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں دوستو خیال دے کہ پانچ جون دوزار سترہ کو سعودی عرب متحدہ عرب امارات کوئیت بحرین اور مصر نے قطر سے دہشتگردوں کی مدد کے الزام میں صفاتی تعلقات ختم کر دیئے تھے سعودی عرب نے قطر سے ملنے والی اپنی زمینی سہنت بھی بند کر دی تھی اور قطر کے شہریوں کو ملک چھوڑنے کی ہدایت کی تھی دوستو ان حالات میں عرب ممالک میں تنازہ بڑھ جانے کے بعد ترکی نے قطر کی کھلنگ گھلہ حمایت کی بعد ازا سعودی عرب اور اتحادیوں نے تیس جون دوزار سترہ کو قطر کو روابط بحال کرنے کے لیے مذاکرات کی پیش کش کرتے ہوئے تیرہ شرائط کی فیرست ہما دی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمدہ ثانی نے پچیس جون دوزار سترہ کو سعودی عرب اور اتحادیوں کی شرائط کو غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے غیر مشروط مذاکرات پر رضا مندی ظاہر کی لیکن کامیابی نہ ہو سکی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ترکی کی جانب سے قطر کو دفاعی مدد کرنے کے بعد قطر پر حملہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور بحرین کے لیے ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے لابنگ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے الاربیہ ٹی وی کو ایک انٹریویو دیتے ہوئے امریکہ میں سعودی عرب کے سابق سفیر اور انٹیلیجنس کے سابق سربراہ شہزادہ بندر بن سلطان نے کہا ہے کہ فلسطینی کاز ایک جائز اور مضبوط کیس ہے لیکن اس کا وکیل ناکام اور کمزور ہے جبکہ اسرائیل کاز ایک غیر منصفانہ کیس ہے لیکن اس کا وکیل کامیاب ہے فلسطینی خود دھڑوں میں تقسیم ہے بندر بن سلطان نے کہا کہ ہم نے یاسر عرفات کو بغدار میں دیکھا وہ صدام کے ساتھ چہیک رہے تھے اور انہیں کوئت پر قبضے کی مبارک بات دے رہے تھے ان کے اس رویے سے خلیجی ممالک کے شہریوں اور بالخصوص کوئتی بھائیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس کے باوجود سعودی عرب نے فلسطینی قیادت کے خلاف کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا فلسطینیوں کی صدام حسین کی تصاویر کے ساتھ خوشی منانے کی تصاویر سامنے آئیں اور اس وقت بھی سعودی عرب نے خاموشی اختیار کی حالانکہ وہ خلیج جنگ کے دوران ریاض پر عراقی راکٹ گرنے پر خوشیاں منا رہے تھے انہوں نے کہا کہ فلسطینی قیادت تاریخی طور پر ناکام رہی ہے اور اس کی ناکامی کا یہ سفر ابھی تک جاری ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حالیہ دنوں میں فلسطینی قیادت سے جو کچھ سنا ہے وہ فیل واقعہ بہت تکلیف دے اور افسوسناک ہے ان کا خلیجی ریاستوں کی قیادت کے بارے میں رویہ ناکابل قبول ہے ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی صدر محمود عباس سمیت فلسطینی لیڈوں نے متحدہ عرب امرات کے اسرائیل کے ساتھ گزشتہ ماہ تیہ ہونے والے آن معاہدے کو فلسطینی عوام کی پیٹ میں چھرا گھوپنے کے مترادف قرار دیا تھا سعودی شہزادے نے فلسطین پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے مابین معاہدے پر فلسطین کی تنقید بلا جواز ہے شہزادہ بندر نے کہا کہ فلسطینی رہنما ریاض اور دیگر خلیجی ممالک کی نسبت ایران اور ترکی کے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ شہزادہ بندر خود بھی امریکہ میں سفیر رہے ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ڈیل مسلمانوں کے تابوت میں کیل ٹھونگنے کے لیے ہوتی ہے بہتر برسوں میں اسرائیل کے ساتھ عربوں کی ہر ڈیل نے اسرائیل کو مضبوط اور مسلمانوں کو کمزور سے کمزور ترکیا ہے تازہ ترین ڈیل میر بھی امریکہ کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ خطے میں اسرائیل ہمیشہ ایک چودری بن کر رہے گا بندر بن سلطان کی بیٹی شہزادہ ریمہ کا 2019 سے واشنگٹن میں بطور سفیر تقرر اس بات کی بھی نشان دہی ہے کہ سعودی عرب نے اپنے اہم ترین حلیف اور سب سے بڑے اور اہم ملک میں جس شخصیت کا تقرر کیا ہے وہ انتہائی سوچا سمجھا اقدام ہوگا دوستو چار ستمبر کو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ وزیراعظم ہنیا کی فلسطین آمد جہادیوں سے رابطے ہوئے ہیں اور اسرائیل عرب حکمرانوں کے لیے ایک خوف کی علامت بن چکا ہے عرب حکمران وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خوف کے سام کو زیادہ سے زیادہ اپنے گرد لپیٹ رہے ہیں اور یہ صورتحال ان کو کبھی بھی آزادی سے نہ تو زندہ رہنے دے گی اور نہ ہی سکون سے وہ مر سکیں گے لیکن اب کسی کو کچھ نہیں چاہیے بلکہ اسرائیل عرب ممالک سیجنگ کی تیاری میں مصروف نظر آ رہے ہیں اور دوستو اپنے میڈیا پر یہ بھی سنا ہوگا کہ امام کعبہ نے یہودیوں سے دوستی کا درس دے دیا ہے اور اب بندر بن سلطان کی بھی یہی کوشش ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت میں لابنٹر سے اصلاح جاری رکھے لیکن شاہ سلمان کا وہ کیا کریں گے جو کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے خلاف ہیں اور ابھی تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے وزیر مواصلات میری ریگیو کا کہنا ہے کہ ہم ایک بار پھر سرحدوں میں نقب لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اسرائیلی وزیر نے یہ بیان اردن کے ساتھ تیپ آنے والے ایک معاہدے کے تناظر میں دیا تھا اور اس معاہدے کے تحت خلیجی ممالک مشرق کے وسطہ باقی ماندہ ایشیا یورپ اور شمالی امریکہ کے لیے عامد و رفت میں اسرائیل اور اردن ایک دوسرے کی فضاء استعمال کیسے کیں گے دونوں موالک کے درمیان اگرچہ برسوں سے دونوں موالک کے درمیان اگرچہ برسوں سے محدود فضائی تعاون جالی تھا لیکن اسے وسط دینے کی یہ پیش رفت ایسے دور میں سامنے آئی کہ جب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے سہہونی دماد اور مشیر براہ مشرق کے وسطہ جیرد کشنر کی کوششوں سے عرب دنیا میں اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی ہوا چلی ہوئی ہے حال کی میں سعودی عرب نے بھی اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ مختصر فضائی رہداری کے ذریعے متحدہ عرب امراض اور بحرین آ جا سکیں ان دونوں خلیجی ممالک نے اگرچہ اور ستمبر میں سہہونی ریاست کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں اور دونوں ممالک کی سرکاری نیوز ایجنسیوں کی ویب سائٹ پر آئے روز اسرائیل کی مدھا سرائی میں ریپورٹیں شائع ہوتی رہتی ہیں جو ان کے اس دعوے کو غلط ثابت کرتی ہیں کہ انہوں نے سہہونی ریاست کے ساتھ امن معاہدہ قضیر فلسطین کو کچھ فائدہ پہنچانے کیلئے کیا ہے امریکی صدر اپنے ایک بیان میں کہہ چکے ہیں کہ مزید پانچ ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں ان پانچ ممالک میں سوڈان بھی ہے جو امریکہ کی جانب سے دہشتگردوں کے معاون ممالک کی فریس میں ہونے کے بعد سے سخت ترین معاشی حالات سے دوچار ہے دوستو یہ ہے سہہونی سازش کہ وہ عرب ملکوں کے درمیان نقب لگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں لیکن مسلمان ممالک خوش میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوستو اگر یہی حالات رہے تو عرب ممالک کے درمیان ایک بڑی جنگ نوشتہ تقدیر بن چکی ہے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارے